اسلام علیکم پرینٹس ویلکم ٹو می چینل کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ سب بچے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دوہن سے میں بھی بہت اچھی ہوں اور میں آج آپ کو بتانے والی ہوں خجور اور دودھ کو یوز کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے آپ بری فرسٹ میں اگر خجور اور دودھ کو یوز کریں گے تو آپ دن پر انرجیٹک فیل کریں گے اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تو یہ الگ الگ بھی آپ کھا سکتے ہو بہت ہی ہلی ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کو ساتھ میں اگر آپ پکا کر کھائیں تو اس کا فائدہ دھگنا ہو جاتا ہے تو میں اس کو بنانا کیس طرح ہے وہ بتاتی ہوں اور ساتھی ساتھ اس کے فائدے بھی بتاتی ہوں جس سے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کر سکتے ہو انکلوٹ کر سکتے ہو اپنے ناشتے میں اور یہ بہت ہی ہلی بری فاست ہوگا آپ کے لیے انرجیٹک ہوگا اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے جلد ہی یہ ناشتہ بن جاتا ہے آپ کا ناشتے کے ساتھ آپ اس کو بھی یوز کر لیجئے بہت ہی آپ کا امیزنگ فائدہ ملیں گے پیسے تو دودھ اور خجور دونوں اگر اکیلے بھی کھائے جائے تو بہت ہی ہلی فوڈ ہے لیکن اگر آپ ان دونوں کو ساتھ میں پکا کر کھائے تو اس کے فائدے کئی سو زیادہ ہو جائیں گے خجور کو گلوکوس اور فیکٹوس سے بھرپور انرجی بوسٹ کرنے کا بیسٹ سورس مانا جاتا ہے خجور کو ناشتے کے ساتھ لینا اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے خجور میں گلوکوس اور فیکٹوس کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ باڈی کو فورن انرجی دیتا ہے اس سے ڈیجیسٹیو سسٹم بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ڈیجیسٹیو سسٹم کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کو یوز کرنے سے خبز کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے اور اگر کسی خسم کا بھی جوائنٹ پین ہو اسے ضرور یوز کریے کیونکہ اس سے جوائنٹ پین بھی کم ہوتے ہیں اور اگر کسی کو انیمیا کی شکایت ہے خون بہت کم بنتا ہے خون کی باڈی میں کمی ہو گئی ہو تو اس ریمیڈی کو یعنی کہ دودھ اور خجور کو ضرور کھائے اس سے خون بڑھتا ہے باڈی میں اور انیمیا کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے اور اگر آپ اپنی خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہو تو دودھ اور خجور کو ضرور یوز کریے اس کے یوز سے بلٹ سرکلیشن بہت اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی رنگت بھی نکھرتی ہے اور یہ برین پاور کے لیے بھی بہت تھی امیزنگ ہے اس سے میموری فاسٹ ہوتی ہے اور دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور اس کو ریگولر یوز کرنے سے ہمارے باڈی کی بون انٹنسٹی بھی بڑھتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے تو ابھی اس کو بنانا کس طرح ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں ایک ممبر کے لیے پانچ خجور کافی ہے ڈیلی روزانہ آپ صبح ناشتے میں پانچ خجور یوز کریے میں یہاں پر دو ممبر کے لیے بنا رہی ہوں تو میں یہاں پر دس خجور لے رہی ہوں اور میں اس کو ہاف ہاف کٹ کر لوں گی اور اس کے بینچ الگ کر دوں گی تو خجوروں کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے ایک پین میں دو گلاس دودھ ایٹ کریں گے کیونکہ میں نے یہاں پر دو ممبر کے لیے بنانا ہے تو میں یہاں پر دو گلاس دودھ ایٹ کروں گی اور ہم نے جو خجور کا آنٹ رکھے تھے ہم سارے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے بوائل ہونے کے بعد ایک گلاس آپ کا دودھ آدھا ہو جانا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو دودھ اچھے سے پک گیا ہے اور خجور بھی کافی گل چکے ہیں اور ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کو گلاس میں شفٹ کریں گے ہم نے اس کو گلاس میں شفٹ کر دیا ہے آپ کیا کریں گے پہلے تو خجور کھالیں گے اچھے سے چبا چبا کر خجور کھانے کے بعد آپ یہی دودھ کو پی لیں گے یہ پینے میں بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور ہلدی بھی ہوتا ہے اور اس کی بینیفٹس بھی بہت سارے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ خود با خود دیکھیں گے کہ آپ انرجیٹک فیل کر رہے ہوں گے تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پرس کرنا تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے آپ تک پہنچ سکے ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ